اس طرح کی شاکھیں اس طرح کی ڈنڈے اس کے نکالنا ہوں جو آسانی کے ساتھ ہم یوک کر سکتے ہیں جیز السلام علیکم میں ہوں سجادہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ویڈ ایسے ٹریول ویڈ سجادہ باسی یوٹیوب چینل پلانٹیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ اتنی آسان ایکٹیویٹی نہیں ہے مشکل کام ہے یہ کیونکہ جو درخت یا پودے جو ہم لگا رہے ہیں ان کی پروٹیکشن کرنا ان کا خیال کرنا وہ بی بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جانور یا کوئی اور چیز ہماری غیر موجودگی میں اس تک ایکسیس نہ کر سکے اس کو نقصان نہ پوچھا سکے آج جو میں کام کر رہا ہوں جو ایکٹیویٹی آج کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار لگائی جائے گی جو بھی ہم پودے لگا رہے ہیں اس کے چاروں طرف تاکہ کسی چھوٹے جانور کا بکری گوٹ جو ہے اس کا یا چھوٹا جانور جو ہے اس کے ایکسس سے دور ہو آج کے اس بیلوگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا اور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ڈیورنگ ڈس ایکٹیویٹی پھر آپ سے اور بھی بات ہوتی ہے اور بھی چیزیں بتاتا ہوں کون کون سے پودے لگا رہے ہیں ساتھ وہ بھی بتاتا ہوں پلانٹیشن کے ایک کافی بڑی ڈرائیو ہے یہ تو چلیے چلتے ہیں اور اس ایکٹیویٹی کی اندر آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ایک بار لگانے کا جو ہم پلین کر رہے ہیں یا پروڑام بنا رہے ہیں وہ کیسے لگائیں گے اس کے لئے کیا تیاری کر رہے ہیں اب یہ جو ہے یہ ہم چھوٹے ڈڈڈا کہہ لیں جس کو یا چھوٹے جو تقریباً چار سے پانچ فوٹ یا چھے فوٹ کی ہائٹ کے ڈڈڈے جو ہیں وہ بنا کے اس سے بار بنانے کی کوشش کریں گے اور یہ وہ ڈڈڈے جو ہیں وہ ہی سیری علاقے میں کیونکہ یہ کافی ساری کٹائی کی تھی آپ کو نظر آ رہے ہیں دو سارے کاٹے تھے اب ان سے جو ان سے بچا کچا جو ان کے چیزیں شاخیں ان سے یہ کچھ جو ہمارے کام کی چیزیں ہوں تیار کریں گے اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ بار بنائیں گے اب یہ جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے ادھائی مشکل رختوں پر چڑھ کے اور اس سے جو ہے وہ ہے اس طرح کی شاخیں اس طرح کی ڈڈڈے اس کے نکالنا ہوں جو آسانی کے ساتھ ہم یوگ کر سکیں سٹریٹ ہو تھوڑے سے جو ادھائی مشکل کام اور ادھائی ڈینجرس کیوں یہاں سے ایک سیفٹی سیکیورٹی کہ کوئی علاق نہیں ہوتے آپ نے اپنے اون بھی کام کرنا ہے یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے اور کیونکہ آپ نے ایسے شاخیں ایسے چیزیں تیار کرنے ہیں ڈینڈے ایسے تیار کرنے ہیں جن سے جو سٹریٹ ہوں پانچ چھے فٹ کی ہائٹ کی ہوں اب سٹریٹ ہوں اس سے جو ہے وہ تاکہ آپ بار اچھی طرح سے لگا سیں بار کیسے لگائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا آگے چل گئے لیکن فور در ٹائم بینگ کیونکہ ہم نے یہ پہلی چیزیں جمع کرنی ہوں تقریباً مجھے سو سے زیادہ ہی چاہیے ہوں گے جو شاخیں یا ڈینڈے جو ہیں سو سے زیادہ ہی چاہیے کیونکہ میکسیمم جو ایریہ اس کو پروٹیک کیا جا سکے جی تو ابھی تک ہم دونوں لگے ہوئیں اور ہم نے تقریباً جو ہے وہ پچاس کے قریب جو ہیں تو شاخیں یا ڈینڈے جو ہیں جمع کی ہیں اور اب ان کو اوپر پہنچانے کا کام ہے کچھ میں بھی لے کے جاؤں گا کچھ یہ بھی لے کے جائے گا اور کچھ چھوٹ چھوٹی سے ایک ویڈیو بنا کے ساتھ اپلوڈ کروں گا اور تقریباً میں سو کے قریب یہ ٹوٹل چاہیے اور پھر نیکسٹ ان سے کیا ایکٹیوٹی ہوگی کیسے بار بنائیں گے نیکسٹ ویلوگ کے اندر آپ کو یہ چیزیں دکھاؤں گا اور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ